بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل فرینڈز آج میں آپ کے ساتھ چیکن کی بہتی آسان اور مزیددار جھٹ پر تیار ہونے والی چیکن اکوان گریوی کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں تو چلیے شروع کر لیتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں فیملی اور فرینڈز کے ساتھ تو چیکن اگوان گریوی بنانے کے لیے سب سے پہلے مکسی جار میں دس سے بارہ جوے لیسن کے چھیلے ہوئے ڈال دی ہیں اور تھوڑی سی ادرک چھیل کے ڈالی ہے اس میں تین سے چار ہری میرچوں کو کاٹ دیا ہے اور وہ بھی ڈال دی ہیں اب اس میں ایک لار سائز کا کٹوہ پیاز شامل کر دینا ہے اس کو موٹا موٹا ہی کاٹ دیا ہے اور تین سے چار چمچ پانی کے شامل کر دینا ہے اور اس کا اچھا سا پیسٹ تیار کر لینا ہے تو یہ پیسٹ تیار ہو گیا اب اس میں تھوڑا سا ہرا دھنیا ڈالنا ہے اور دوبارہ سے چند سیکنڈ کے لیے مکسی جار کو چلا لینا ہے تاکہ دھنیا کا بھی اچھا سا پیسٹ بن جائے تو یہاں پر آدھا کلو چکن لیا ہے اور اس میں اس طریقے سے کٹس لگا لیے ہیں تمام چکن کے پیسز میں اور اب اس کے بعد اس کے اوپر آدھا چمچ نمک کا شامل کرنا ہے آدھا چمچ کاری میرچ پاوڈر اور ایک چمچ لیمن جوز ایک چمچ کوکنگ آئل اور جو پیسٹ تیار کیا تھا وہ پیسٹ بھی ڈال دینا ہے اس پہ اچھا سے مکس کرنا ہے تمام چیزوں کو اور اب اس پہ آدھا کٹوری پھینٹا ہوا دہی شامل کر دیا ہے تو آدھا گھنٹا میرینیٹ کرنے کے بعد یہاں پر آئل گرم کیا اور اس کے اوپر یہ پیسز رکھ دیا چکن کے خلیم میڈیم ٹو ہائے ہے اور اس کے اوپر اس کو سائڈیں چینج کرتے ہوئے دونوں سائڈوں سے چکن کا تھوڑا ڈارک کلر کر لینا ہے ڈارک براؤن یہ دیکھئے اس طریقے سے تمام چکن پہ کلر آنا چاہیے تو تبھی یہ پرفیکٹ اکوان گریوی تیار ہوگی تو یہ چکن اچھے سے ہو گیا اب اس کے اوپر جو پیسز تیار کیا تھا وہ ڈال دینا ہے اور تھوڑی سکی میتھی اور چاٹ مسالہ دو چمچ ڈالنے آئے فریش کریم کے اس میں اچھے سے مکس کرنا ہے تمام چیزوں کو اور اس کو ڈھک کے پکا لینا ہے پندرہ سے بیس منٹ یہ دیکھئے پندرہ سے بیس منٹ میں اس کو ڈھک کے پکایا چکن اچھے سے نرم ہو گیا اور گھی بھی الگ ہو گیا مسالے سے تو بس اب اس میں ایک کوئلے کو پہلے سے دہکا لیا تھا اب اس کے اوپر ایک سے دو لونگ اور ایک سبزلائچی رکھنی ہے اور اس کے بااد اس کے اوپر ڈال دینا ہے کوکنگ آئل اور اس کو کور کر دینا ہے دو سے تین منٹ کے لیے تو یہ پرفیکٹ اگوانی گریوی تیار ہو گیا اب اس کو ڈش آؤٹ کر لینا ہے آپ بھی اس ریسپی کو لازمین ٹرائے کیجئے گا آپ کی فیملی کو پسند آئے گی پھلتے ہیں نیو ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ